موسیقی میرے ہو گئی ہے ان کا تعالی مجھے جنبے مجھے اینسپائر کرتا ہے دوسرا نمبر پہ بکس پڑھتے ہیں تو آج ان سے بات کرتے ہیں ان کے بکس کے بارے میں مجھے پڑھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم اسلام نیک ہے؟ بلکل ٹھک ٹاک سر تو دی پوائنٹ میں بات کروں گا آپ بکس پڑھتے ہیں بہت زیادہ آپ نے اپنی top 5 بکس وہ بتانی ہے ناظرین کو کہ آپ کی ٹائپ پائی بکس کیا ہیں بکس جو آج میں آپ کے سام میں جو میں لے کے آنگا آج کل لوگ ہیں جو آج کل بہت زیادہ مختلف ورائیٹیز و بکس پڑھتے ہیں کچھ لوگ نون فکشن پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو بیوگریفیز کا شوق ہے تو یہ بہت دیپنس کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے تو میں جس اوور آرچہ نیریٹیو کے اوپر آج میں بات کروں گا وہ ہے کہ ہمارے کے ساتھ مجتمع ہمارے کے بات کرنے کے، وہ ہے کہ ہمارے کے ساتھ موکن ہے مقصد کیا ہے؟ صحیح ہے آئے کیا کرنے ہیں؟ آانے، کام کرنے، سونے، جاگنے اور گھر جاک کے دن ختم کرنے؟ یا ہے کہ وہاں ہے کہاں ہے؟ تو ہے اب پوری مقدم رہے سے اچھو آپ اس مکریب رہے ہیں جب میں سیکر دیکھو ہم سیکر دیکھو ہیں وہ سیکھو ہیں طبی گیا ہے تم نام اور محلی طریقہ سکے کردتے ہیں اس طرح سیکر نیرے اچھواری بٹنو 정도 سیکر ہے اس طرح تم درے لوگوں نے دیا ہے اور کی طرح سیکر نیرے اچھواری بٹنو تو but before I start talking about my books that I've selected let me tell you that why books are absolutely important for you ایک تو سب سے پہلے جو میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے during all my time because I've studied a lot, I've read a lot, I've talked to people a lot, I've traveled a lot میں نے یہ دیکھا کہ mostly ہمارے لوگوں کے اندر خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اگر ہم بات کریں تو I'm not talking about the western civilization, let's talk about Pakistan in general and our population we don't know the art of critical thinking ہمیں سوچنا نہیں آتا اب بڑی کنفیوزنگ سی بات ہوگی ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہر کوئی سوچ سکتا ہے ہر کوئی بات کا سکتا ہے ہر کسی کے مین میں سوچیں آتی ہیں yes آتی ہیں but critical thinking is something else critical thinking can be defined as the point that you want to understand and you look at that point from every angle not just one angle let's just say اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اب بڑا ایک popular آج کل ہمارے لوگوں کے اندر ایک چیز جو آج کل چلی ہوئی ہے کہ جی پاکستان is a secular state اگر میں اس چیز پہ بلیف کرتا ہوں تو critical thinking کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کو نہ صرف اپنے پوائنٹ او فیو سے دیکھوں کہ yes why do I believe that Pakistan is a secular state بلکہ میں اس کو ہر angle سے دیکھوں کہ why it is not a secular state at the same time why was it founded what were the preamble of the basis of Pakistan کس basis کے اوپر ہماری یہ جو سرزمین ہے یہ پیدا ہوئی اگر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اور میں بلیف کرتا ہوں کہ Pakistan ایک secular state ہے then it is my responsibility as a responsible individual کہ میں اس آئیڈیا کو اتنا ہیمر کروں کہ اتنا ہیمر کروں کہ میرے پاس اس کو مزید توڑنے کے علاوہ کچھ باقی رہنے جائے if it's a good idea it will stay the same جتنا بھی میں اس کو مارا ہوں if it's not a good idea اور اگر میں نے اپنے mind کے اندر اگر اگر اپنے straw man بنایا ہوا ہے تو وہ ذرا سی ہمارنگ کے اوپر it will you know just fall away صحیح ہے critical thinking helps you do that critical thinking takes into account every aspect of a situation puts everything right in front of you and then you take your next step اور unfortunately ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی بات کریں گے ان کی بات کے اندر emotions زیادہ ہوں گے بنسبت facts کے بنسبت تھوڑا سا logical طریقے سے جب آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے اس طریقے کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا it's all emotions you don't know anything تو میں گیا پتا میں نے یہ پڑھا تھا hold on just relax at least hear what the other person is saying and then you can you know formulate your own arguments تو اس چیز کیا تو critical thinking جو ہے وہ آپ کو صرف ایک جگہ سے ملتی ہے بک سے وہ ہے کتاب ہے صحیح ہے and why see there are three things that are not taught in our schools right now three unfortunately na یہ ہماری schools میں پڑھایا جاتا ہے na یہ ہمارے colleges میں پڑھایا جاتا ہے na university میں اور صدر 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 ہمیں گھروں میں بھی یہ چیز نہیں بتائی جاتی تو we are just like all over the place and those three things are reading writing speaking 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 پہ تو بالکل بھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ speech کرواتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ رٹا رٹایا ہوتا ہے سین بچوں کے جو ہے وہ مائن میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کو رٹنا ہے اور سامنے جا کے نہ فر 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 بول دینا وہ جو جو level بچوں کا آج ہے نا جو پہلی جنریشنز کا تھا وہ تقریباً 18 سال کی عمرے میں اتنا level تھا ابھی جو ہے وہ پانچ سے آٹھ سال کی عمرے میں اتنا level ہو جاتا ہے تو ان کو confidence جو ہے وہ پہلے نمبر پہ گھر سے نہیں ملتا پہلے نمبر پہ ان کو کیا کرتے بچوں کو کہ ڈرانا چروع کر دیتے ہیں جین آجائے گا وبا آجائے گا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا ڈرانا ان کے مائنڈ میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے پہلے نمبر پہ گھر سے ان کو بچوں کو جو ہے ان کو کرنا چاہیے کہ nothing is gonna happen everything will be alright مطلب ان کو confidence نہیں دیتے تاکہ وہ سٹیج پہ بھی جا کے بیسا ہی confidence شکریہ یہ absolutely this is one aspect جہاں پہ ہماری پرورشی اسی بیسس پہ ہوتی ہے ڈر کی بیسس کے اوپر بچہ آپ کے سامنے چل کے جا رہے خیال کرنا گرنا جائے خیال کرنا سڑک پہ گاڑی آجائے خیال کرنا یہ آپ بیسکلی کیا کر رہے ہو کہ instead of making them more confident in the world you are actually doing the opposite you are actually putting the fear in their minds کہ تم گھر سے باند اکلو گے and you will be killed you will be harmed or something let me give you an example دو situations ہیں میں اور میرا دوست اب ہم تو پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اسلامباد ہائیکنگ پہ جانا میرا دوست اپنے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں میرے دوست کے پیرنٹ جب یہ سنتے ہیں کہ یہ ہائیکنگ پہ جا رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کا بیک پیک بناتے ہیں اس کو اسیسریز لے کے دیتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنے ساتھ ساری پرویزن لے کے چلنی ہے تم نے اپنے ساتھ چوکلیٹ بارز رکھنی ہے کہ اگر تم یں کوئی انرجی بوس چاہیے تم نے اپنے پاس فون رکھنے ہے ایک دوسرے سلیلیر نیٹورک کا انکیس ایوان 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 فیلز بیٹے انکیس بچہ جائے بٹ ویل پریپییڈ انکیس گائیڈ دم کہ تم ایسی ایسی کرنا انکیس ایمجنسی دو دس جب میں اپنے پیرینٹ سے بات کرنے جاتا کہ اما میں نے hiking پہ جانے خبردار خبردار کوئی نہیں جانے کیا سورت ہے جانے کی وہاں بھیڑی ہوتے ہیں وہاں رات کے ٹھم ہو جاؤگے پھر کیا ہوگا سیئی ہے نا ایمجن ویل بی مور confident and this is what's happening in our country unfortunately now coming back to the topic of speaking reading and writing writing helps you articulate your thoughts critical thinking آپ کو آتی تب ہے جب آپ اپنی thoughts کو آپ کے mind میں جو بھی آرہی ہیں you write it on a piece of paper no matter how gibberish it is if it's gibberish کچ پی آرہ آپ کے mind میں you just write it because even in that gibberish there will be a central idea which will be important so no how to write when i was growing up i was doing o levels but then i shifted to metric unfortunately o levels you have to write 600 words on one particular topic that was like 100 marks paper everyone will write something different because a line and the phone rang at 12 o'clock in the midnight dot 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 write 600 words 100 marks complete paper and everyone will be creative right what happens when i went to metric do dek mufeer cheez ha english me translate kare sahih eh ss ss lk na n a t lk ss grade k na n a t teachers ko english n a t unfortunately hummare logo ko english n a unfortunately ab log yeh keht hen kej english zaroorih nii ji jih just a language no yeh ap baaki languages ka kai sakte hain not english because your primary education system is based in english you have to we are living in a multicultural society there are people from all over the world english is important na ap k bolna a ta na p na likh na likh k 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 p people will give you money they will shower money on you just to speak just to تکتے ہیں ٹھیک مجھے اور گھر بھیجا آجتے ہیں مجھے کیونکہ کیا سیسی پیسے یہ سی جس ہی مجھے بہتر بہتر کیونکہ بہتر بہتر در بہتر 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 اعطا ا 늘 آپ کے احساس ہرارے، میرے احساس ہرارے علیہ وقت فر 숨�� ایک بردار جنوار میں gemبख़د ہے واہر کے شướng گذارے اس کا udیوان را رہیان اور اس کاixبار سکر اہار ہے رہم یا اعتراضン سے ہے اعطا ایک شروعی ایک سکر ایسان ہے آپ کے کھو میں کیاکھیں کرنگ چاہوں پروم یک وہ اس سچ رہو سکر ایک سکر اچ مو shooters کیاکستebigt ہوں ہے جو پڑھنے والا ہے وہ ہزاروں زندگیاں جیتا ہے بقوز جب بھی آپ کے کتاب کھولتے ہیں، آپ ایک نائی زندگی جی رہے ہوتے ہیں roads گیو می ایک نیو پرسپیکٹیو آن لائف کہ یار یہ بھی ہوتا بکس آر دی گائیڈ لائنس فور یو تو فارم آن اوپریٹیبل سٹرکچر ان فریم ورک کتابیں آپ کو وہ سٹرکچر دیتی ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی زندگی پاس کرنی ہے بکوز آپ سے آنے والے پہلے لوگ اس طریقے سے زندگی پاس کر گئے تھے کمیگ باکتو بکس کیا آپ کی کرانی ہے کمیگ باکتو بکس کہ قران ہے کمیان کے اندر آپ کھول کے دیکھیں خدا نے خود کہا ہے میں نے اس کے اندر کہانیاں چھپا کے لیکھیں for you to understand how to live why do you think there are stories about Isa, why do you think there are stories about Shoaib and Musa and Ibrahim what do you think all these stories, what do you think they signify حضرت Yusuf کی اوپر پورا ایک chapter ہے حضرت Yusuf کی اوپر بی بی مریم کی اوپر پورا ایک chapter ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت Isa کا آیا ہے, why حضور پاک سے زیادہ زیادہ ذکر دوسرے انبیاء کا ہے قرآن کے اندر, why do you think that is this is because they are stories and not just stories they tell you کہ زندگی گزارنے کا structure آپ کو یہاں سے ملے گا ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو اور آپ مڑ کے کیسے دیکھتے ہیں کوئی ٹائم ماشین تو نہیں ہے کتابیں آپ کو دیتی ہیں چلیں ابھی آپ اپنی ٹاپ فائیو بکس بتائیں مجھے The first book that that I absolutely love اور میں اس کا میں نے اس کو اپنے number one پیس لے رکھا ہے because this book actually saved me in so many ways ووہا تھوڑا سا میں آپ کو اس کا background دے دوں and I'm not ashamed to to talk about it because because I think that بہت سے لوگ اس چیز پر سفر بھی کرتے ہیں اور وہ کسی سے بول نہیں سکتے بات بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لئے easy رہے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر کہا جاتا ہے اس کو dismiss کیا جاتا ہے اس چیز کو my family gave me one thing in particular and that is depression depression has always been part of our family میں نے اپنے دادا کو دیکھا میں نے اپنی بڑے فیمیلی میمبر کو دیکھا every one of them suffered through depression mood swings some of them were bipolar also اور ابھی ہمارے معاشرے میں بیپولر کا نہیں پتا کہ بیپولر identity disorder ہوتا کیا بیپولر identity disorder is something like کہ ایک لہمہ آپ کی ایک پرشنالیٹ ہے اور دوسرے لہمہ آپ کی ایک پرشنالیٹ ہے اور دوسرے لہمہ آپ کی ایک پرشنالیٹ ہے اور دوسرے لہمہ آپ کی ایک پرشنالیٹ ہے you don't know at one moment you are crying like a little girl like in the corner of the room and the next moment you are happy as a bird لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات تمیزی ہے تم اپنے آپ کو سمبھالو no it is a condition people suffer from mood swings mood swings اس کے اندر کیا ہوتا ہے one moment you are happy and the next moment you feel like your cat died I suffered through that I was in such a bad shape کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے زندی کیا سے گزار نہیں ہے I didn't know how to make friends I didn't know how to operate in the world مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری personality کس کسیم کی personality ہے because when you do not understand yourself how are you going to go about in the world living a good life and you don't know what kind of a person you are and that book actually saved me and that is Dr. Jordan Peterson's 12 rules for life wow now I know this guy 12 rules for life is but a cliche as a title 12 rules ہمارے پاس پانچ بکس ہیں آپ نے ایک شورٹ سی سمری ہر ایک چیز کی بتانیا تاکہ مطلب لوگ بور نہ ہو جائیں I know کہ آپ لوگ بور ہو جاتے ہو time کسی کے پاس نہیں آتا تو اس لئے میں ٹرائے کر رہا ہوں کہ اس چیز کو شورٹ رکھو ورنہ پوری رات ہم بیٹھ رہے ہیں ادھر موبائل کی بیٹریہ ہتم ہو جائیں نئی بیٹریہ ڈال دیں باتیں نہیں ختم ہوگی جتنی فران بھائی نے بکس پڑھ لی ہیں تو لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے سر تھوڑا سا مجھے پڑھ لے مجھے پڑھ لے میں اس چیز پہ بلکل بلیو نہیں کرتا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دو میں اس میں سال کو میں اپنے زندگی میں ڈسمس کر چکا ہوں سمندر کو کوزے میں بند کر ہی نہیں سکتے it is impossible because there are things that you do not understand and you need time to dissect them so 12 rules for life briefly, comprehensively Dr. Jordan Peterson psychology professor in the University of Toronto clinical psychologist the world's most renowned speaker and philosopher right now he wrote a manual for how anyone can operate in the world to find a meaningful life اس کتاب کا جو خلاسہ یہ ہے کہ if you think that you will find happiness in your life and if you're looking for happiness you're wrong you're just a dog chasing its own tail you'll never find happiness you will never find happiness in life happiness آئے گی خوشی آئے گی کچھ لمحوں کے اندر جیسے آپ آٹے میں نمک نہیں چھرکھتے یا آپ کوئی ڈرسنگ کرتے ہیں یا آپ کوئی کھانا بنانے کے بعد تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ڈرسنگ کرتے ہیں سیزنگ کرتے ہیں لیمن کھڑا دال دے happiness is just seasoning جو اصل جو آپ کا جو کھانا ہے جو اصل جو آپ نے جو ingredients ہیں وہ ہیں completely different it's not happiness اور وہ چیز ہے responsibility and meaning اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں یہ دے دوں کہ if you are on your father's funeral you'll not be happy happiness will not help you what you're gonna do you're gonna be happy کہ yeah okay my father died I'm gonna be happy today obviously not it's not going to be possible تو کیا چیز آپ کو سپورٹ کرے گی ان مومنٹس کے اندر sense of responsibility sense of meaning and direction you can be the most responsible person at your father's funeral how about that for a go ہاں exactly آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ چیز کیری کرنی ہے اپنے ساتھ instead of crying in the corner you can support your family members give them a shoulder to cry on exactly you remain strong you can cry in the corner alone when you're alone but in front of people you have to be strong and you have to take that burden you have to lift the cross میں religiously بات نہیں کروں گا just philosophically christianity کے اندر there is a concept کہ jesus christ نے اپنا ہی cross خود ہی لفت کیا تھا اور پہاڑ کے اوپر گئے تھے صلیب پہ چڑھنے کے لئے اس کو اگر religiously اگر آپ سائیڈ پہ لگ دیں کہ یہ واقعی ہوا تھا نہیں ہوا تھا forget about it philosophically اگر آپ دیکھیں it makes sense آپ نے اپنا صلیب اپنی زندگی کے اندر خود ہی اٹھانی ہے اور لے کے چلنے پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں آئے گا اپنی زندگی کے اندر کیا ہے اور جوردن پیترسن اپنی زندگی کے اندر کیا ہے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں ہے den meaning LIse to stand up straight with your shoulders back compare yourself compare yourself to someone who you were yesterday not who someone else is today make friends with people who want the best for you best میں بتاتا ہوں کہ میری سمجھ میں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب آپ کمپیر دوسروں کے ساتھ کرنا شروع جاتے ہیں تو آپ ہود کو بہت نیچے فیل کرتے ہیں اور آپ نیچے ہی جاتے ہیں اوپر نہیں اٹھتے کیونکہ لوگ آپ کو ہمیشہ ڈسکریس کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں یہ تو سب سے نمبر ون حابی ہے نا لوگوں کی ڈس لائک بٹن جو ہے نا وہ ان کے لیے مطلب ہونا ہی چاہیے لازم تو اس میں یہ چیز ہے کہ آپ ہود کو ہود کے ساتھ کمپیر کریں لیکن جو آپ کل تھے وہ آج کے ساتھ کمپیر کریں اور آپ نے اپنے نیکس کل کو اپنے آج سے کیسے بیٹر بنانا ہے میں یہ چیز ہے پلس اس کے اندھے میں یہ اٹ کروں گا کہ بیٹر ٹائم میں یہ تھرٹی ٹوٹی ایٹھ تھرٹی آپ کی زندگی اتنی نایاب ہو جاتی ہے اتنی فوکسڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کسی کو کمپیر کر ہی نہیں سکتے بکوز یور لائف ہے کمپیرلی دیفرن جو سٹوریز یور فیمیلی یور ریلیشنشپ یور جب یور پرسنیلیٹی تیپ یور دیفرن یور ترٹی کہ it's idiotic to compare yourself with someone else because اس کی کہانی اپنی ہے آپ کی کہانی اپنی ہے Anthony Bourdain the world's most famous chef became a celebrity chef when he was 45 at the same time Gordon Ramsay became Gordon Ramsay when he was in his 20s everyone is on a different journey and only you are the captain of your ship اور اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ compare کرنا شروع کر دیں گے so it will actually harm your own self-respect so you only compare yourself to who you were yesterday because that's the best marker right it's the best marker کل کے نشبت آج آپ کتنے بہتر ہیں بلو that's the best marker کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہیں اس کسام کے رولز ہیں اس کتاب کے اندر practical rules stand up straight with your shoulders back بچپن میں ہمارے ماں میں کہتی تھی کہ کمسی دی کر کے بیٹھو نہیں تو کب نکل آئے گی when you are standing up straight with your shoulders back آپ دنیا کو یہ message دے رہے ہوتا ہے کہ I am ready for it I am ready to face you but when you are hunched back like this تو آپ دنیا کو یہ message دے رہے ہوتا ہے کہ آج میری جیب میں پانچ ہزار دھرم ہیں میں آج جا کے سارے اڑا دوں آج کا دن تو میرے بڑا اچھا ہو جائے گا but آگے کیا ہوگا ایک کل کا فرحان بھی تو ہے ایک دس دن کے بعد کا فرحان بھی تو ہے ایک مہینے کے بعد فرحان بھی تو آئے گا میں آج کا دن خوشی میں گزار کے میں دس دن والے بعد فرحان کا قتل کر رہا ہوں so pursue what is meaningful اگر میں وہی پانچ ہزار اگر میں اپنی بہن کی یونیورسٹی کی فیس دے دوں advance میں تو بعد میں مسئلہ نہیں ہوگا اس کو that's meaningful کہ you are taking care of someone else and the most important point clean your own room before you criticize the world get your house in order before you criticize the world اور یہ especially ہماری نوجوان نسل کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو یہ ہونا چاہیے دنیا کو یہ کرنا چاہیے عمران خان یہ غلط کار رہا ہے نواز شریف یہ غلط کار رہا ہے یہ وہ اب چاہے والے ڈھابے پہ بیٹھ جائے فیس بوک کے فلسفرز سب بھرے پڑے ہیں ایک کیا کرتے ہیں سٹارٹ میں عمران خان کے ساتھ عالوربہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا عمران خان آئے گا ابھی کیا ہے کہ دیکھیں ایک آپ میں نے مثال دیتا ہوں کہ جو بوئنگ سیون 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 ٹریپل سیون وہ ہلکا جہاز ہے وہ ایک نام سیہ سے اوپر جاتا ہے جو اے تھری ایٹی ہے اس کو میں نے ٹیک آف دیکھی ہے سلولی 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 اب یہ جو پاکستان ہے اے تھری ایٹی سے بھی بھاری چیز ہے ایک بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو اس کا انجن آپ کو پتا ہے کہ ادھر ادھر سے بندے آئے ہوئے ہیں اس کے کرو میں تو سیٹ بیکس تو اس کے لئے بھی ہیں لیکن وہ جب تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں سوری فردہ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ مطلب دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ڈے بڑے یوٹیوبرز کے ساتھ ان کا ایک میٹنگ ہوئی ہے سب نے اپنے پوائنٹس رکھے انہوں نے بتایا کہ میں کالیس میٹنگ پہ تھا یہ ڈسکس کیا پرسوس میٹنگ پہ تھا یہ ڈسکس کیا اگلے آنے والے کل میں میں یہ میٹنگ میں یہ ڈسکس کروں گا تو ان کے پاس یہ سب کچھ ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر ہے اس کا آؤٹ کم جو ہے تھوڑی ٹائم بعد آئے گا تو سب لوگ جو ہیں وہ ابھی اگینسٹ ہیں جو پہلے تھے ان کے ساتھ کیونکہ میں ان کو فالو کر رہا تھا ابھی وہ جناب مینز بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہان صاحب نے مطلب انڈیا کے ساتھ ہماری اگر جنگ ہو گئی تو انڈیا کوئی نقصان ہو گیا ہمارا تو آگئی ہان صاحب نے بیڑا گھر کیا ہے اس طرح کی پورٹس کر رہے ہیں تو یہ آج کل کی چیز ہے تو یہ چیز زوائیڈ کرنی چاہیے ذرا آپ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ اپنے گھر کا سسٹم تو چینج کر کے دیکھو ملکل لوگوں گھروں میں کھانا اگر دس بجے کی بجائے اگر آپ آٹھ بجے پکوانے کی کوشش تو کریں دو بجے کا کھانا چار بجے پکار کے دیکھیں کیاوس آپ سے اپنے گھر کا سسٹم نہیں بنتا آپ اپنے بھائی سے تعلقات اچھے نہیں کر سکتے آپ اپنے محلے کے اندر دو تعلقات اپنے اچھے نہیں بنا سکتے اور آپ بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بہتر بنائیں گے آپ کے پاس دنیا کو بہتر بنانے کی سلوشنز ہیں کلین یور اون روم بیفور جو بندہ اپنا بستر نہیں بنا سکتا جو ایک انڈا نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے جو اپنے کپڑے خود نہیں دھو سکتا دھونے کو چھوڑے آئرن نہیں کر سکتے آئرن نہیں کوئی نہیں کر سکتا وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے بیٹا پہلے اپنا دامن صاف کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کوئی سوشل رسپونسیبیلیٹیز نہیں ہیں آپ کی سوشل رسپونسیبیلیٹیز ہیں بٹ چینج ہمیشہ اندر سے باہر جاتا باہر سے اندر چیزیں نہیں آتی جتنی بھی دنیا کے آپ سائنٹیفک لاؤز اٹھا کے دیکھ لیں لاؤز او تھرنوڈائنامکس وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ڈیفیوزن اٹھا کے دیکھ لیں آپ پرپاگیشن آف ساونڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہمیشہ سورس سے ایکسپینڈ ہوتی ہیں چیزیں حل آپ کی دنیا بگ بینگ ایسے بنی تھی so it was a small p and it expanded from inside ٹھیک ہے ایکسپلوزن کہتے ہیں ایمپلوزن نہیں ہوتا ایکسپلوزن ہوتا زیادہ تا تو آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلوز کرنا ہے by first getting your own house in order and then if you can clean your own self up maybe you can clean your family and if you can clean your family maybe you can clean your neighborhood and if you can clean your neighborhood maybe you can clean your own council so I think ایک کام ہم کرتے ہیں کہ آج کے لیے ہم یہ بک رکھتے ہیں کیونکہ اب ہم اگلی چار بکس کے پرائے میں پڑھیں گے تو کام لمبا ہو جائے گا ہم پارٹ ٹو جو ہے نا اس پاڈکاست کا جلدی آئے گا اور ہم بات کریں گے اس سے اگلی بک کے اور ایسے ہی ہم کریں گے کہ for example اگر دو بکس ایک اپیسوڈ میں کمپلیٹ ہو سکتی ہیں تو ہم اس کو کریں گے آج تو انٹرڈکشن وغیرہ تھا تو تھینکی سو مچ پران بھائی آپ کے ٹائم کے لیے اور گائز آپ کو آئی ہوپس ہو کہ اس سے کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اور پلیز اگر آپ کو کچھ سکھنے کو ملا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کی آپ خیئر کرتے ہیں فیملی کے ساتھ اور ان کو بتائیں کہ مطلب آپ نے یہ چیز لرن کیا آپ وہ کیا بتائیں اس سے کوئی اور چیز لرن کرنے آپ اس میں بیٹھ کے آپ اس پر بات چیت کریں تو یہی اس چیز کا مقصد ہے ایک سوشل رسپانسیبلیٹی میری بھی ہے وہ میں اس کو کیری کر کے آپ لوگوں کے مطلب پاس لے کے آئے ہوں آئی ہوپس آپ اس کو سپریڈ کریں گے اور نیکس ویڈیو کے لیے تک کے لیے آئیل سی یو نیکس ٹائم با بائی